حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے تمام عمال کے بارے میں غور و فکر کی تحقیق کی تو میں نے کھانا کھلانے سے بڑا عمل اور حسنِ اخلاق سے پڑھینے کی کہیں نہیں دیکھی فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی دولت میری ہتیلی میں آ جائے تو میں اس کو بھوکوں کو کھانا کھلانے میں خرج کر دوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری ہتیلی میں چھیند ہیں سوراغ ہیں کوئی چیز ان میں ٹک ہی نہیں سکتی اگر ایک ہزار دینار بھی میری ہتیلی میں ہو تو شام ہونے سے پہلے پہلے میں ان کو خیرات کر دوں ہر سال جارمی شریف کی گیارہ تاریخ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا رہ سواب کے لیے میرات شریف کی محفل سجایا کرتے تھے اور واز و نصیت کیا کرتے تھے اور لنگر کا بھی اتمام کیا کرتے تھے اور وہ لنگر غربہ و مساکین میں تقسیم کروایا کرتے تھے خاص طور پر لنگر کا احتمام کیا کرتے تھے اب وہ لنگر کھانے والے چاہے امیر ہوں یا غریب غربہ ہوں چاہے مساکین وادشاہ ہو یا غلام سب کے سب حضور غوث آزم کی بارگاہ میں آ کر اس لنگر کو کھایا کرتے تھے تو پیارے حضرات آپ بھی اس سنت کو ادا کریں اور اپنے گھر میں اچھے اچھے پگوان بنا کر غریب و مساکین میں تقسیم کریں